کہ اسلام ایک شہری کو ایک مسلمان کو یا ایک غیر مسلم کو کیا حقوق دیتا ہے تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے دین اسلام اس قدر وسط کا حامل ہے کہ اس نے اس وقت انسانیت کو حقوق دیئے جب یورپ بچہ تھا ملکہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا بے شک تو سب سے پہلے خدبہ حجت الودا جو حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکریریشن ہے وہ سب سے پہلے دیکریریشن ہے کہ انسانیت کے حقوق کیا ہیں غلاموں کے حقوق کیا ہیں عورتوں کے حقوق کیا ہیں باندیوں کے حقوق کیا ہیں بچوں کے حقوق کیا ہیں جانوروں کے حقوق حتی کہ مطلب تمام آپ اگر آپ غور سے دیکھیں کہ وہ اتنا مختصر سا خدبہ ہے لیکن اس نے تمام انسانیت کے حقوق کو کووٹ کر لیا ہے بہت جمامی القلم کے ساتھ مطلب بہت مقتصر الفاظ کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ بھی تھا اب اسلام کیا حقوق دیتا ہے کس طرح حقوق دیتا ہے یہ بہت طویل بحث ہے مقتصر میں یہ آنگا کہ باقاعدہ انسانی حقوق پہ جو کتاب لکھی گئی ہے اسلامی موضوعات میں دکھا جائے تو وہ سب سے پہلے ملتی ہے امام زین العابیدین کی امام زین العابیدین نے رسالت الحقوق لکھا جس کے اندر 51 آرٹیکلز ہیں حقوق کے اور انہوں نے شروع کیا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے یہاں سے انسانی حقوق کا انہوں نے آواز کیا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے اچھا زبان کا کیا حق ہے آنکھ کا کیا حق ہے پیروں کا کیا حق ہے اس طرح کرتے کرتے وہ گئے ہیں بچوں کے جانوروں کے انسانوں کے مطلب اس طرح کر کے 51 آرٹیکلز ہیں اس کی اور وہ پڑھنے والا رسالہ ہے اس کے تراجم ہوئے ہیں اور وہ بہت آسانی مل جائے گا انٹرنیٹ پہ بھی پی ڈی ایف کی شکل میں رسالت الحقوق امام زین اولا بھی دیں